عربیت القربی و روحی راقفی و لسانی السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ناظرین کرام آج کی نشست کا موضوع نماز باجمات میں صفبندی کا صحیح طریقہ آئیے اصل موضوع کی جانے سے پہلے نماز باجمات کی فضیلت کیا ہے وہ جانتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا باجمات نماز اکیلے آدمی کی نماز سے ستائز گناہ افضل ہے متفقن علی یہ روایت بخاری اور مسلم دونوں کے اندر موجود ہے کہ نماز باجمات قائم کرنے کے لیے صفو کا صحیح ہونا کتنا ضروری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی صفو کو برابر کر لیا کرو ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان باہمی طور پر اختلاف ڈال دے گا یہ روایت صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 690 ان دونوں حدیثوں سے جماعت کی فضیلت اور صفو کو صحیح رکھنے کی فضیلت معلوم ہوتی ہے اب آئیے اپنے اصل موضوع کی طرف صفو بندی کیسے کیا جائے صفو بندی کا مسئلہ اس وقت زیادہ پیچیدہ ہو جاتا ہے جب نمازیوں کی تعداد یعنی مختدیوں کی تعداد کم ہو اور اس میں عورتیں بھی شامل ہو تو سب سے پہلے جانتے ہیں کہ عورتوں کی صفو کا کیا طریقہ ہو خواہ عورت ماں کی شکل میں ہو یا بہن کی شکل میں ہو یا بیٹی کی شکل میں ہو یا بیوی کی شکل میں ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت اگر باجمات نماز پڑھے تو سب سے آخر صف میں کھڑی ہو آئیے حدیث دیکھتے ہیں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی میں یعنی حضرت انس رضی اللہ عنہ ہوں اور ایک یتیم بچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اور حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ ہمارے پیچھے نماز کے لئے کھڑی ہوئی متفق علیہ واللفزو للبخاری حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ یہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی ماں ہیں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر پر دعوت کا احتمام کیا تھا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے سے فارغ ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم سب لوگ کھڑے ہو میں تمہیں نماز پڑھاتا ہوں اس حدیث سے معلوم ہوا کہ عورت کی صف مردوں سے بالکل الگ یعنی اخیر صف میں ہوگی دوسری روایت جو صحیح مسلم کے اندر موجود ہے جس کے راوی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ ہیں روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردوں کی بہترین صف پہلی اور بدترین آخری ہے اور عورتوں کی سب سے بہترین صف آخری اور بدترین پہلی ہے مردوں کی پہلی صف اس لیے بہترین ہے کیونکہ پہلی صف کی فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص ہمیں بتایا ہے جیسے کہ اللہ اور اس کے فرشتے کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں پہلی صف پر اور اسی طرح جو شخص پہلی صف میں ہوگا وہ امام کے وعظ و نصیت کو اچھی طرح سے سن سکے گا عورتوں کی آخر صف کو اس لیے بہتر کہا گیا ہے کیونکہ ان کے حق میں پردہ اور مردوں کی نظروں سے دوری ہی بہتر ہے اور پہلی صف کو اس لیے بدترین کہا گیا ہے کیونکہ پہلی صف وہ مردوں سے بلکل قریب ہوگی اب آئیے جانتے ہیں کہ مردوں کی صف کا طریقہ کیا ہوگا جب مردوں میں نمازگیوں کی تعداد صرف دو ہو ایک امام اور ایک مختدی ہو تو صف کی صورت کیا ہوگی اس سلسلے میں حدیث حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز عدا کی تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں جانب کھڑا ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے میرا سر پکڑا اور مجھے اپنی داہنی جانب کر دیا متفق علیہ روایت ہے بخاری مسلم دونوں کے اندر موجود ہے بخاری کے اندر حدیث نمبر سات سو چھبیس کتاب العزان اس حدیث سے معلوم ہو گیا کہ جب صرف دو نمازی ہوں تو مختدی امام کے داہنے جانب کھڑا ہوگا اب جانتے ہیں کہ نمازیوں کی تعداد دو سے زائد ہو یعنی جب تین ہو تو کیا صورت ہوگی سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہ ایک لمبی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے نماز پڑھ رہے تھے پھر جابر رضی اللہ عنہ آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں جانب کھڑے ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور گھما کر اپنی داہنی جانب کھڑا کر دیا پھر جابر بن سخر رضی اللہ عنہ آئے اور وضو کیا پھر آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں جانب کھڑے ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو پکڑا اور پیچھے کی جانب دھکیل دیا حتیٰ کہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہو گئے یہ روایت صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر تین ہزار دس کے اندر موجود ہے ان حدیثوں سے ہمیں معلوم ہوا کہ جب نمازیوں کی تعداد تین ہو تو امام آگے کھڑا ہوگا اور مختدی اس کے پیچھے خلاصہ کلام اور لب لباب یہ ہے کہ عورتوں کی صف مردوں سے بلکل الگ ہوگی نمبر دو جب نمازیوں کی تعداد صرف دو ہو تو مختدی امام کے داہینے جانب کھڑا ہوگا اور جب نمازیوں کی تعداد تین ہو تو امام آگے کھڑا ہوگا اور مختدی اس کے پیچھے آخیر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو قرآن و حدیث کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین و آخر دعبانا ان الحمدللہ رب العالمین